جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہے جی چودہ اگست اور آپ سب بہن بھائیوں کو انڈیپینڈنس ڈی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اسے قیامت تک شادو آباد رکھے تو جی میں آگئی تھی کچن میں بچوں کو بھوک لگی تھی سب سے پہلے جو ہے میں نے آئل کو گرم کیا اور طوے کو بھی گرم کیا کیونکہ مجھے جو ہے برگر کی جو بریڈ تھی وہ سیکنی تھی بچہ کہا تھا وہی مجھے بنا دیں تو برگر پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کو سیک ہے سیکنے کے بعد تھوڑا سا آئل ڈال کے سیک ہے اور یہ جو نگٹس ہیں لمبے والے فیلٹ جو بولتے ہیں یہ میں نے فرائی کی ہیں اب فرائی کر کے جو ہے وہ میں نے برگر میں برگر کے اندر میں نے مائنیز اور کیچپ ہی یوز کی ہے اس کے اندر میں نے ویجیٹیبل کوئی بھی یوز نہیں کی بندگو بھی وغیرہ یہ کھاتے نہیں ہیں اور نہ ہی سیلٹ لیف وغیرہ تھے تو کھیرہ وغیرہ بھی نہیں تھا گھر پر تو میں نے ایسے اس کو بنا کر دے دیا ہے تو جی رات کا ٹائم ہو گیا تھا کھانا وانا کھا لیا تھا تو اب ہم آ گئے تھے مارکیٹ کچھ لینا تھا بچے نے بال وغیرہ اور گوگلز کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا جب سویمنگ کرتے ہیں تو مجھے پانی میں جو ہے نا اس کو سویمنگ کے لیے ان کی ضرورت رہتی ہے تو ابھی ہم یہاں آئے ہیں مارکیٹ میں بہت بڑا مول ہے یہاں پر بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہر طرح کی چیزیں ہیں مطلب اس میں بچوں کی کیا کروکری کیا برتن کیا ہر چیز مطلب ہر طرح کی چیزیں ہیں تو بہت بڑا مول ہے یہ بھی یہ اوپر نیچے دونوں سائٹس پہ ہے پہلے نیچے ہے پورا برتنوں کا کروکری کا اور اوپر جو مختلف ہے کہیں پہ ڈیکوریشن پیسز تھے کہیں پہ کچھ تھا بہت بڑا تھا اس کو پورے کو گھر بنانے بیٹھتے ہیں تو وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو بہت شورٹ شورٹ لیا ہے کلپ باقی میں نے کاٹ دیا ہے تو بہت بڑا مول ہے یہاں پر بچے نے کچھ اپنی چیزیں دیکھنی تھی کچھ ہم ویسے ہی دیکھنے لگ گئے کہ دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو جی یہاں پہ ڈیکوریشن پیسز بھی تھے اور بھی چیزیں تھی بہت ساری تو بس دیکھتے گئے ہیں اور آگے سے آگے جو ہے نا جاتے گئے ہیں اور بچوں نے اپنے گوگلز لے لیے تھے اور اس کے علاوہ اس نے لی تھی ایک فٹبال جو کہ وہ پچھلے بھی مول میں لینا چاہ رہا تھا تو ہم نے نہیں لی تھی اصل میں مجھے دیکھنا تھا بیک کسی فیملی کے لیے بچے نہ تو جو لینا تھا وہ لے لیا ہم پھڑتے رہے پھڑتے رہے کچھ دیر بعد ہمیں جو ہے نا کچھ بیک جو ہے وہ نظر آئے لیکن چونکہ وہ بیک اتنے اچھے نہیں تھے ہم نے جانا تھا دعوت پر تو ہمیں ساتھ جو ہے نا گفٹ کے طور پر اس کے لیے لے کے جانا تھا تو وہ مجھے بیک کچھ اچھے نہیں لگے تو پھر وہ جو نیکسٹ جو ایک اور شاپ تھی ساتھ میں برابر میں ہم اس پہ چلے گئے وہ بھی بہت بڑا ہی مول ہے اس میں بھی بہت ساری ورائٹی ہے تو جی نیچے کا جتنا پورشن تھا اس میں ساری کروکری تھی کافی بڑا مول ہے یہ بھی بہت ہی بڑا مول تھا اس میں بھی کافی کروکری ہے لیکن چونکہ مجھے گھر کا کچھ نہیں لینا تھا پچھلے سال جب ہم آئے تھے تو یہاں سے ہی کچھ پلیٹیں کچھ گلاس کچھ چیزیں ضرورت کی جو ہے نا ہم لوگوں نے پرچیز کی دیکھا ہوا تھا پچھلے سال گئی یہ سارا لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ورائٹی تھی اور بھی زیادہ چیزیں رکھی ہوئی تھے ان لوگوں نے تو پھر ہم لوگوں نے پرچیز تو یہاں سے کچھ نہیں کیا پھر اپنا حساب کروایا جب ہم لوگ کاؤنٹر پہ پہنچے ہیں تو نماز کا ٹائم تھا تو کاؤنٹر والے سارے آدمی جو ہے نماز پڑھنے گئے تھے کوئی بھی کاؤنٹر پہ موجود نہیں تھا پھر تھوڑی دیر بعد جو وہ بھائی ہیں تو وہ کاؤنٹر والے جو ہیں غالب المصری تھا یہ کون تھے وہ آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں حساب کیا ہماری چیزوں کا اور پھر ہم لوگ دوسرے مال چلے گئے ساتھ ہی برابر میں دوسرا مال بھی ہے ادھر سے ہم چونکہ ادھر سے آئے ہیں تاکہ دوسرے مال میں آرام سے انٹر ہو سکیں اگر ہم دوسری سائیڈ ساتھ تھوڑا دور پڑھنا تھا اس لئے ہم دوسرے مال میں اب انٹر ہو گئے ہیں یہاں پر بھی اتنی ورائیٹی ہے بہت ہی زیادہ چیزیں ہیں یہ سارے بیٹ سیٹ لگے ہوئے تھے اور اسی کے اندر باقی اور بھی چیزیں ہیں یہاں پہ سارا گھر کا ہی سامان ہے سارے کافی زیادہ چیزیں ہیں اس پورشن میں یہ ٹاولز لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہاں پہ بیگز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں مطلب گھر کی جو ہاں ضرورت کے یہ سیکمبل پڑھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں سے بھی بس ایسی نظر ہی ماری ہے کچھ آئیے کارپٹ پڑھے ہوئے کچھ لیا تو نہیں ہے لیکن اوپر چلے گئے چونکہ ایک بیگ ہی دیکھنا تھا تو وہ بیگ دیکھنے کے لئے پھر ہم لوگ اوپر چلے گئے تھے اوپر بھی کافی ورائیٹی ہے بہت زیادہ کپڑے لگے ہوئے ہیں نیچے بھی کپڑے لگے ہوئے ہیں نیچے بچوں کی ورائیٹی ہے سکولز کی ہے اور اوپر جو ہے وہ عورتوں کی ہے لیڈیز کی ہے جائنٹس کی ہے اور بہت زیادہ چیزیں جائنٹس پھر حال نیچے ہیں لیکن جو لیڈیز اور لڑکیوں بچیوں کی چیزیں وہ اوپر ہیں یہاں پہ نیچے بچوں کی ہے اور جائنٹس ہیں تو جی ہم چلتے ہیں اوپر اور اوپر جا کر جو ہے وہ بیگ لینا ہے بس بیگ لیں گے اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو مال کا ویزٹ کرا دیں گے یہاں پہ سارے بیٹ سیٹ لگے ہوئے ہیں کافی کوسلی ہوتے ہیں آزاری باتیں انہوں نے اپنے حساب سے ریٹس لگایا تو 200 ہو گیا مطلب چیز کے حساب سے جتنے پیس ہیں اس کے اندر لیکن خیر بارا ایسے ہی ادھر سے گزر رہے تھے تو اس کا کلپ لے لیا ہم نے اور اس کے بعد جو ہے ہم اوپر چلے گئے تھے اور اوپر جا کر پھر ہم نے اپنا بیگ لینا تھا جو وہ لیا چلے گئے تھے موسیقی